انڈیا میں پچھلے سال چوالیس ارب ڈالر کی ڈیریکٹ فارنڈ انویسٹمنٹ آئی ہے ایف ڈی آئی اس کو کہتے ہیں ہمارے ملک میں دو ارب ڈالر کی آئی ہے بلکل آپ کمپیریزن کریں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں ٹیمارٹر ایک سو اکتیس فیصد مہنگے ہوئے ہیں گھی دس آشاریہ آٹھ سات فیصد مہنگا ہوا ہے کوکنگ آئل سبزیاں انڈے گوش سب کچھ یعنی کے مہنگا ہو چکا ہے مہنگی چیزیں مہنگائی بہت بڑی انڈسٹری ایون بنگلہ دیش آپ دیکھ لیے انڈیا دیکھ لیے ان تمام ملکوں میں باہر سے ریل انویسٹمنٹ آئی ہے انڈسٹری لگی ہے ہم نے پیسہ یا تو تیرہ تیرہ فیضت پہ لیتے ہیں ہمارے ہاں تو پیسہ آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے وزارت خزانہ کے طرف سے جاری کردہ جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق ملکی مہشت مہنگائی کے دباؤ کا شکار ہے اور گزشتہ دو مہتہ دو مہینے میں مہنگائی میں اضافہ ہوا دیکھیں آپ ایسا محول پیدا کرتے آپ نے یہی کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں آؤں گا تو باہر سے لوگ پیسہ لے کے دربائیہ لے کے آئیں گے تو یہاں انڈسٹری لگتی وافر پروڈکشن ہوتی تو چیزوں کی مہنگائی یہ کم نہیں ہو سکتی دن بدن اگلے آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ حکومت کی پالی اور جھوٹ بولنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے اب بوسی جانب اسٹیٹ بینک کو پاکستان اور سعودی فانڈ فور ڈیولپمنٹ کے جاری کردہ جو مشترکہ اعلامی ہے اس کے مطابق سعودی عرب اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک ڈیپوزٹ معایدے پر دستخط کیے گئے ہیں اور اس معایدے کے تحت سعودی فانڈ اسٹیٹ بینک کے پاس تین عرب ڈالر رکھوائے گا یہ عوام کے اوپر کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے پرسیپشن کو لے کر اس کے اوپر ہم بات کریں گے ادارہ شماریات کی رپورٹ آج سامنے آئی ہے جس کے مطابق ملک میں مہنگائی گیارہ آشارہ پانچ فیصد تک پہنچ گئی ہے اکیس ماہ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ چکی ہے اب آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ مہنگائی کا وہ حالت ہے کہ لوگ بلبلہ اٹھے ہیں دیکھیں تلخائیں تو وہ روپے میں لے رہے لیکن قیمتیں جو بڑھتی ہیں وہ ڈالر کی وجہ سے بڑھتی ہیں ڈالر میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں ڈالر بڑھ رہا ہے تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہمیں اپنا امپورٹ کا بل کم کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا اور انٹرنیشنل پرائیس بھی بڑھیں جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ کا بل بڑھ گیا اور یہ پانچ ہو گیا اگر یہ پانچ چار مہینے میں ہوتا ہے تو اگر اگر یہ اس کو میں اسی لیے لگا ہوں تو یہ پندرہ ہو جائے گا سال میں ٹھیک ہے اور پندرہ کا کسارہ ہمیں پورٹ نہیں کر سکتے میں بلکل کہلے لی کرو اگر ہمارا کسارہ دس سے بڑھتا ہے تو پاکستان دینجر زون میں چلا جائے گا تو اس لیے ہمیں امیجیٹلی اب اس پر بورٹ پر کرب لگانا پڑے گا اور انپورٹ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا ہماری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز نہیں بڑھ سکتی اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے ایک سائیکل میں بڑھتی ہے اس سے ایک لیمیٹیشن ہوتا ہے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہم جون دو ہزار جون دو ہزار بائیس میں دس کو کراس نہیں کرنا ہے ہمیں بس اگر ہم دس کو کراس کریں گے تو ہم غلط جنہ چلے جائیں اصل سب سے بڑا مسئلہ عام آدمی کا تقریباً بیس ہکیس کروڑ بندوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ان کو دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے مل رہی ہے وہ دمائیں لیں وہ اپنے لیے بجلی کا بل پی کریں یا آپ بچوں کی فیس دیں اور یا کھانے پینے کا کوئی انتظام کریں تو بہت مشکل حالات ہیں اور یہ حکومت کو چاہیے حکومت کا کام ہوتا ہے انہوں نے تو اتنے پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی کیونکہ نوکریاں دستیاب نہیں ہیں کیونکہ پروڈکشن نہیں بڑھی لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا ڈالر کو ہم نے ایک سو بیس جب چھوڑی حکومت ایک سو بیس تھا تو اتنا بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی دوسری بار جو آپ نے بات کی ہے سعودی عرب کے پیسے کی میں نے کل بھی ایک ٹوئٹ کیا ہے اور میں پاکستانی قوم سے اور پاکستان کی گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ پیسان نہیں چاہیے ہمیں یہ پیسان نہیں چاہیے ان شرائط پہ ہم پاکستان کو اس طرح ان شرائط پہ سعودی عرب سے میں پیسہ لینا ہمارے لیے ہماری قومی غیرت کے لیے ہماری انا کے لیے ہمارے پیوچر کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمیں تھری پائنٹ بلین سے ہمیں کوئی خاص پرٹ نہیں پڑھ جائے گا ہمیں کسی بھی حال میں یہ تھری بلین کی اس کنڈیشن پہ پیسہ ریسیب کرنا نہیں چاہیے میں نے امران خان کو یہ میسیج کیا ہے اور میں اس جو ہے پاکستان کی ڈیگریریشن کی جو ہماری مورل ڈیگریریشن اس کے ساتھ ہے میں ذاتی طور پر اس کو اگری نہیں کرتا اور دوسری بات میڈم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جی جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجی دوسری بات میری آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہتی میں چاہتے ہیں آپ بلکل آسان الفاظ میں عبام کو بتا دے جو بلکل آسان الفاظ ہو کہ جو سعودی فنڈ کی جانے سے جو سٹیٹ بینک کے پاس تین ارب ڈالر رکھوائے گئے ہیں یہ جو ڈیپوزٹ کی رقم ہے سٹیٹ بینک کے ذریعے مبادلہ زخائر کا حصہ بن جانے سے ہمارے ملک کو پاکستان کو یا پاکستانیوں کو ہماری عبام کو کیا فائدہ ہوگا بہت ہی آسان الفاظ میں دیکھانا ہے صرف ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں اب نہ china ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارا تو اس کے بے پر ہمارا سور جو اس پر ہمارا کوئیuction پاتا نہیں ہے ہماری امپورٹ جو ہے وہ تقریباً ستر بلین ڈالر کے خریب ہے ہم امپورٹ میں کسی طریقے سے تین چار بلین کم کر کے اس کو بھورا کر سکتے ہیں یہ جو طریقہ سعودی عرب نے اپنایا ہے جو ان کی ٹرمز ہیں یہ کم از کم ایز باغیرت پاکستانی مجھے خابر و خبول نہیں ہے مجھے یہ خابر و خبول نہیں ہے اچھا گیس کے شعبے کے مائرین بھی جی 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 زیدی سب کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دو میں نے کل بھی بیان میں کہا تھا مجھے یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ 1.5% کا انکریز بھی خابلے خبول نہیں ہے یہ ہم نے ذاتی کی ہے ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کو نہیں بڑھانا چاہیے تھا اس لیول پر میکسیم ہم سیون پائنٹ فائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں ہم نے 150 پیسک پائنٹ جو بڑھایا ہے یہ غلط کیا ہے ہم نے تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو صحیح کرنی چاہیے سعودی عرب سے پیسے کے ایگریمنٹ آپ نے ضرور کر لیا ہے اگر اس کو ڈراؤ نہیں کریں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے جب یہ جو گیس کے شعبے کے ماہری نے وہ کہتے ہیں کہ جی اس سال سردیوں میں گیس کا بوران بہت زیادہ شدد اکتیار کر لے گا شدید تر ہونے کا خرچ ہے اور اس کی وجہ حکومت کا جو بروت منصوبہ بندی ہے پلاننگ ہے فیصلے نہ کرنا ہے ایسا کہا جا رہا ہے تو آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ حکومت ہی واقعی نہ اہلی ہے کہ جب پتا تھا کہ بہران آ سکتے ہیں سردیاں بھی آنی آنی تھی گرمیاں تو ہمیشہ نہیں رہنی تھی تو پہلے اس پہ کام کیوں نہیں کیا گیا پہلے سے کوئی سٹراتیجی حکمت عملی کوئی پلاننگ کیوں نہیں کی گئی میں اس پہ تھوڑا سا دس اگری کرتا ہوں کیونکہ پاکستان میں جو گیس کی جو کمی ہے وہ آج سے نہیں ہے وہ ہمیشہ سردی میں ہوتی ہے اور پاکستان کے پاس ہم کرنا ہے تو ایمپورٹنٹ گیس کو ہم سٹور نہیں کر سکتے تو ایمپورٹنٹ گیس آئے گی تو یہ ہاں اچھا زیدی صاحب پھر ایک اور سوال یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گیس کا بوران تو واقعی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں بھی یہی دیکھتی آ رہی ہوں کہ یہ گیس کا بوران تو ہر دفعہ سردیوں میں آتا ہے تو پھر جو پہلے حکومتیں رہ چکی ہیں پی ٹی آئی کی تو پہلی یہ گورنمنٹ ہے تو مجھے بتائیے گا کہ پھر وہ لوگ تنقید کس طرح کر رہے ہیں وہ عام الفاظ میں کہ کس مو سے تنقید کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے دفعہ دور حکومت جب تھے تو تب بھی یہ بہران آتا تھا دیکھیں میں دکٹر صاحبہ میں ایک بات بلکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ میں امران خانہ پر تنقید کر رہا ہوں مگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو دو پڑھانے والے ہیں جو پشلی گورنمنٹ سے ان کو تو کوئی بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے جتنے بھی مسائل پاکستان میں آج ہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل ہاں ان کو تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا مول آکے وہ دکھائیں آکے پبلک میں کے لیے ہم نے یہ آج پرولم ہے یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کی کریکشن کمزور ہے مگر وہ تو یہ اگر شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کول پاور پلانٹ لگا کے سائیوال میں اور اس کو بورا کر رہے ہیں تو یہ تو پھر ہمارے بلکل سے ذاتی ہو رہی ہے جتنی بھی خلابیاں آج پاکستان بگت رہے ہیں یہ انہی سو چاہرہ